بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو ازربائیجان کے ای ویزے کس ویڈیو میں بات کی جائے گی کہ ازربائیجان کا ای ویزہ اس وقت کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو جو نیو پروسیجر ہے کرونا وائرس کے بعد کیا اس میں کوئی چینجنگ کی گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں اپلائی کر سکتے اس وقت ازربائیجان کا ای ویزہ بند ہے تو کب تک ویٹ کرنا ہوگا ازربائیجان کا ای ویزہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لینے کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ٹیچ ویزہ کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے تاں کہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے آپ نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم ازربائیجان کے ای ویزے کی بات کرتے ہیں ازربائیجان کا جو ای ویزہ ہے وہ فیلحال الموسٹ اکتیس کنٹری ہیں جن کے اوپر بین ہیں ازربائیجان نے جن کو بین کیا ہے ان میں زیادہ تار جو کنٹری ہیں وہ افریقن کنٹری ہیں آپ کو معلوم ہے جو نیا ویرینٹ کرونا وائرس کا امی کرون آیا ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ازربائیجان نے جتنے بھی افریقن کنٹری ہیں افریقن سٹیزن ہیں ان کے اوپر سترہ فروری تک بین لگایا ہے سترہ فروری کے بعد جو ازربائیجان کی گورنمنٹ ہے وہ دوبارہ سے اناؤسمنٹ کرے گی اس لسٹ میں فیلحال پاکستان بھی ہے پاکستانی سٹیزن بھی ازربائیجان کا ای ویزہ آن لین اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ نے ازربائیجان جانا ہے تو آپ امبیسی سے جو سٹیکر ویزہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں سٹیکر ویزہ ویزٹ ویزہ اوپن ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ کب تک ویٹ کرنا ہوگا تو اگر ہم دوسرے کنٹری کی بات کریں جن کو نئی ڈیٹ لی گئی ہے وہ سترہ فروری ہے تو آپ کو بھی سترہ فروری تک ویٹ کرنا ہوگا اگر سترہ فروری سے پہلے اگر کوئی ازربائیجان کسی ریڈ لیسٹ کنٹری کو گرین لیسٹ میں ڈالتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان وہ اس میں ضرور ہوگا کیونکہ اگر پاکستان کی کوویٹ کی شرعہ دیکھی جائے تو زیرو کوائنٹ ففٹی پرسنٹ جو ریشو ہے وہ کوویٹ کی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلے کی نسبت دیکھی جائے تو کافی زیادہ اچھی بات ہے کافی اچھی طرح سے کرونا ویرس کے اوپر پاکستان کے سٹیزن نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے اگر کوئی بھی بائی ازربائیجان کا ای ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے سترہ فروری تک ویٹ کرنا ہوگا سترہ فروری سے پہلے اگر کوئی اناؤسمنٹ کی جاتی ہے تو میں اس کو پر ویڈیو بنا دوں گا فی الحال جو ازربائیجان کی لاسٹ پوسٹ ہے لاسٹ اناؤسمنٹ ہے اس کے مطابق سترہ فروری تک جتنی بھی افریکن کنٹری ہیں اور جتنی بھی اس لسٹ میں کنٹری ہیں تقریبا 31 کنٹری ہیں ان کو سترہ فروری تک بین ہی رکھا جائے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ چینل ٹیچ ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے